اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے اوپر ایک لاکھ چوبیس نزار پر عمدل پھیجے تین سو پندرہ رسول تھے باقیہ انبیاء تھے نبی وہ ہوتا ہے کہ سابقہ شریعت کی ترقیم کرتا ہے رسول وہ ہوتا ہے جس سابقہ شریعت کے ساتھ نئے احکامات اراہیہ بھی امت کو پیش کرتا ہے ایک لاکھ چوبیس نزار پیغبروں پیسے آخری پیغمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود اپنی زبانوں سے بیانی کرتے ہیں انا خاتن النبی لا نبی ادعی می خاتن النبیی ہوں گرے بارکوی بی نیائیت اور دوسری معایت میں آتا ہے انا قابد منصری ولا فخر می تمام رسول کا قائم اللی لہو لیکن فخر نہیں کرتا ولا خاتن النبیی ولا فخر می آخری پر عمدر ہوں اور مجید اس پاس ربی فخر نہیں کیونکہ فخر میرے رب کو مستند نہیں اطلال مجید نے اسی پیغام کو دنیا کے سامنے بیش دیا ہے مجید نے اسی پیغام کو دنیا ہے انا احبی من رجال ولیکن ولیکن نسول اللہ می خاتن نبییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باعت نہیں ہیں وہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں وَخَادِمَ النَّبِيِّينَ اَيْخُتِ نَبِيِّينَ النَّبِيُونَ اللہ نے سب سے آخری نبیوں کو بنایا وَخَادِمَ النَّبِيِّينَ اللہ حضر جلال نے اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا ہے مہر لگا دیئے خاتم اس کے بعد میں نبی دیائے گا اللہ کی طرف سے جو بھی اس بات کا دعویٰ کرے گا وہ چھوٹا ہوگا دجال ہوگا وہ دجلل کرے گا اللہ کے نام سے نبوت کا سلسلہ ختم